بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کا بیان فرائض گسل گسل میں تین فرض ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین سارے بدن میں ایک سارے بدن کا ایک بار دونا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی حد وضو میں بیان ہو چکی ہے اگر دانتوں میں یا ان کے خلا میں کھانا وغیرہ گج باگے رہا یا اس کی ناک میں ترہریڈ ہے اور اس کے جگہ یقینا پانی نہیں پہنچا تو گسل نہیں ہوا اگر عورت کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں اور بغیر کھولے پانی نہیں پہنچ سکتا تو کھول کر پانی پہنچانا فرض ہے پہنے ہوئے زیورت کو حرکت دینا واجب ہے جبکہ تنگ ہو ناپ کے سراخ میں پانی پہنچانا واجب ہے فائدہ وضو کی طرح گسل میں بھی کوئی فعل واجب نہیں ہے یعنی وہ واجب ہے جو فرض سے کم درجہ کا ہو اور یہ واجب کی ضعیف و ادنا قسم ہے اس کو ادنا ہونے سے وضو وہ گسل کا جواز فوت نہیں ہوتا بعض کتب میں لکھا ہے کہ گسل میں صرف ایک فرض ہے اور وہ سارے بدن کا ایک بار دونہ ہے اور باقی امور جن کو ہم نے فرائض کسل میں بیان کیا ہے یعنی کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا انہوں نے واجبت میں شمارک کیا ہے تو وہ یہ واجبت ہیں جو عمل میں فرض کے ہم مانے ہیں یعنی فرض عملی ہیں کیونکہ ان میں سے کسی فعل کے ادانہ ہونے سے گسل صحیح و جائز نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ عام کتب میں ان کو فرائضی گسل میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ وضو اور گسل میں کوئی واجب نہیں ہے صدق اللہ الرحیم اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پاسند آئے تو پلیز میری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والے ویڈیو کی نوٹ پیکیشن آپ کو مل سکے اللہ الرحمن الرحیم یعنی پیشاب اور پاخنہ کے مقام کو دونا نمبر پانچ اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو دونا نمبر چھے نماز کی طرح وضو کرنا اس میں مسوا کرنا اور ہاتھ پیر اور داڑی کا خلال کرنا اگر گسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو گسل کے اندر وضو بھی آدھا ہو گیا پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ساتھ سارا جسم تین دفعہ دونا نمبر آٹھ ترتیب یعنی جس ترتیب سے اوپر بیان ہوا اسی ترتیب سے ادا کرنا پس پہلے ہاتھ دونا پھر استنجا کرنا پھر بدن کی نجاست دور کرنا پھر وضو کرنا پھر سارا بدن دونا